تبرانی نے موجمِ آوست کے اندر اس آیت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس کے شانِ نزول کو بیان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى دیکھئے ہم اس آیت سے سرکار کے میراج کو بیان کرتے ہیں محفلِ مِلَاد کو بیان کرتے ہیں ہرحال جلسے کو بیان کرتے ہیں درود و سلام کی محافل کی قبولیت کو بیان کرتے ہیں اور اسی آیت کی اندر خصوصی مضمون کہ جس کے لیے اس کا نزول ہوا تھا وہ بھی تو دیکھئے تبرانی موجمِ آوست حدیث نمبر پانچ سو بہتر ان علی بن عبداللہ بن عباس ان ابھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُرِدَ عَلَيَّ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ لِعُمَّتِ بَعْدِ میرے سامنے قیامت تک میری اُمَّت نے جو جو علاقے فتح کرنے تھے وہ رب نے سارے رکھ دیئے جتنی بھی فتوحات ہونی تھی جتنے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا نہرانہ تھا میرے وصال کے بعد جتنے مزید مارک اور غصوات ہونے تھے اللہ نے سب مجھے دکھا دیئے اب اس دکھانے میں مجاہد کی لذت کتنی ہے آج دیکھو جس وقت پاکستان کی حدود میں انڈیا کا تیارہ داخل ہوتا ہے اسرائیل حیران ہے کہ ہمارا میزائل تو نشانے سے ہٹتا ہی نہیں لیکن پاکستان کی حدود کے اندر اسے نشانہ ملتا نہیں اور حسن صدیقی بڑھتا ہے اور چند منٹوں میں اس نے زمین پہ گراتا ہے اس کے اندر جذبہ کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس ضرب کو جو پاکستان نے انڈیا کو لگائی ہے سرکار نے اس کی خبر سنائی ہے کہ میرے سامنے ہر فتح ہونے والے علاقے کو پیش کیا گیا تو پھر غازی بھی پیش ہوا مجاہد پیش ہوا فوجی پیش ہوا پاکستان کی سرحت پہ کھڑا ہو کر ٹھٹھٹھٹی راتوں میں پہرہ دینے والا بھی نگاہِ نبوت کے نیچے کھڑا ہے اس لیے بطوں کا پجاری بدل ہو جاتا ہے اور مدینہ کا منگتہ اپنے نشان کو پورا کر کے دکھاتا ہے سرکار فرماتے ہیں جب میرے سامنے ساری فتوحات رکھی گئیں ہر ہر مجاہد اس کی تلوار اس کا گھوڑا اس کا ٹینک اس کا تیارہ اس کی بندو اس کی گھونی تو کیا ہوا سرکار فرماتے ہیں فسر رنی یہ دیکھ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری امت کے دلیل شیر انہیں رب نے کتنا جوشے جہاد دیا ہے کہ میرے ظاہری حیات کے بعد بھی کافلہ رکا نہیں اور پوری دنیا پر تھاک بیٹھ گئی ہے سرکار فرماتے ہیں میں مسکرا رہا تھا کہ جبریل آکے یہ فرمانے باری سنا رہے تھے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب صرف اجازی نہیں پوری کائنات پر ہر دن جو بعد میں آئے گا تمہارا ہر لمح پہلے سے خیر ہوگا کیسے آپ کی امت کی زمین بڑھتی جائے گی زمین بڑھے گی تو مسجدیں بڑھے گی مسجدیں بڑھے گی تو آزانیں بڑھے گی آزانیں بڑھے گی تو تمہارا چرچہ بڑھے گا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ یہ وہ آیت ہے جو قیامت تک کی فتوحات کی بیان کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے